آج حج کا رکن آزم وقوف ادا کیا جا رہا ہے مزید نمرہ میں شیخ عبداللہ بن سلمان نے خدبہ حج میں کہا کہ دنیا پر مشکلات اللہ کی طرف سے امتحان ہے اللہ کے حکم سے ہی مسئیبتیں آتی ہیں اور دور ہوتی ہیں عبادات سے ہی مسئیبت سے چھٹکارہ ملتا ہے اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی دوا نہ ہو شیخ عبداللہ بن سلمان نے کہا کہ اہل تقویٰ کی صفات میں اہم چیز صبر ہے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے تقویٰ اختیار کرنے والے کی ہر تنگ دستی دور کر دی جاتی ہے آج بڑی تعداد میں لوگ اللہ کی بندگی سے غافل نظر آتے ہیں مسلمان ہر قسم کی بیدات اور خرافات سے دور رہے خدبہ حج میں ماباپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقیم مسجد الحرام میں غلاف کعبہ تبدیلی کی روح پرور تقریب کرونا وائرس سے بچاؤ کے خواہد و زوابط کی وجہ سے کم افراد چریک ہوئے غلاف کعبہ کی تیاری میں چھ سو ستر کلو ریشم ایک سو بیس کلو سونا اور سو کلو چاندی کا دھاگہ استعمال کیا جاتا ہے